نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں گدیز کو اپنی شیپس کے ساتھ جو ہے گدیز اس وقت جنگل میں ہیمہ چل کے جنگلوں میں جو ہے کھانا کھاتے ہوئے آپ انہیں دیکھ سکتے ہو ادھر ادھر جنگل میں ان کی شیپس پھیلی ہوئی ہیں اور یہ بیج میں آگ جلا کے اپنا کھانا بنا کے جو ہے اب اپنا کھانا کھا رہے ہیں دوستو جنہوں نے ہمارے چینل کو آج جو ہے ویو کیا ہے وہ پلی چینل کو سبسکرائب جو کر دیجئے گا ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز چینل پہ آتی رہے گی دوستو ان کے پاس جو ہے لگ بھگ ڈھائی ہجار کے قریب جو ہے شیپس ہیں بہت بڑا جھنڈ ہے شیپس کا پورے جو ہے یہاں کافی دور دور تک جو ہے ان کی شیپس پھیلی ہوئی ہیں کل رات کو ہی جو ہے انہیں پہاڑ سے جو ہے نیچے اترنا پڑا چوڑ دھار کی ویلی سے جو ہے یہ نیچے کو اتر کے آئے ہیں بہت ہی مشکلوں بھرا جو ہے سفر ان کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا گھنا جنگل ہے اور جنگل میں جو ہے انہیں جانوروں کا لیپرڈ اور بیئر اور بھی بہت سارے جو ہے انیملز کا جو ہے خطرہ ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور شیپس کے لیے بھی اور بہت ہی اچھے گدی بھوٹیا ڈاگز جو ہے ان کے پاس ہے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو بہت ہی ہی ہیلڈی اور ہرشت پروشت ڈاگز جو ہے ان کے اب دیکھ سکتے ہو ان کے گلے میں بھی جو ہے لوہے کا جو ہے پٹہ لگا ہوا ہے سبھی ڈاگز کے گلوں میں نہیں ہیں کسی کسی ڈاگز کے گلے میں ہی جو ہے پٹے لگے ہوئے ہیں اور ڈاگز جو ہے بلکل ایلرٹ ہیں اپنی شیپس کی رکھوالی کرنے کے لیے ڈائی ازار جو ہے لگ بھگ 2500 جو ان کے پاس شیپس ہیں اور لگ بھگ جو ہے سات سے آٹھ جو ہے ڈاگز ان کے پاس ہیں اور بہت ہی نائس بہت ہی اچھے ڈاگز ہیں دوستو یہ دیکھئے گدیز جو ہے اپنی آگ جلا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہو دوستو کیسی جو ہے گدیز کی لائف ہوتی ہے آشا کرتے ہیں آپ کو ہمارا ہی آج کا جو ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا جو ہم نے اس میں گدیز کی آپ کو تھوڑی لائف دکھائی ہے اور گدیز کے جو ہے ڈاگز بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے بہت ہی اچھے ڈاگز ہیں گدی ڈاگز اور یہ جو ہے ان کی شیپس ابھی گھاس کھاتے ہوئے اوپری لاکھوں میں جو ہے پہاڑوں میں جو ہے کیونکہ برف باری شروع ہو چکی ہے ہمچل میں تو برف باری جو ہے شروع ہو چکی تھی تو ان کو رات میں ہی جو ہے نیچے کی طرف کو یہ دو دن پہلے ہی اترنے لگ گئے تھے بٹ انہیں کافی لمبا سفر تیہ کرنا پڑا اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ ان کا سمان بھی بہت سمان کھانے کا سمان اپنے بستر یہ کھانا جو ہے ڈاگز کے لیے جو ہے روٹیا بن رہی ہے شیپس بھی جو ہے ان کی تھک چکی ہیں کچھ آرام کر رہی ہیں ڈاگز بھی لیٹ کے آرام کر رہے ہیں ریلیکس ہو چکے ہیں کیونکہ برف سے جو ہے دور آ چکے ہیں کیونکہ برف پڑھنے شروع ہو جاتی ہے تو پھر کھانا بھی جو ہے بچتا نہیں ہے شیپس کے لیے کیونکہ چاروں طرف برف برف ہو جاتی ہے اور بہت ہی مشکلوں بھرا سفر بہت ہی لائف ہوتی ہے گدیس کی دوستو اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ ڈاگز کتنے ہیلڈی اور کتنے اچھے ڈاگز ہیں بہت ہی اچھے ڈاگز بہت ہی اچھے گدی بھوٹیا ڈاگز بہت ہی اچھے جو کی لیپڑ کے ساتھ لیپڑ تو انہیں دیکھ کے ڈرکھے مارے جو ہے پاس بھی نہیں بٹکے گا ان کے اور یہ جو ہے گدیس اپنا کھانا کھا رہے ہیں دال روٹی چاول پورا اپنا کھانا اچھے سے گدیس کا جو ہے دوستو کھانا ہمیشہ بہت ہی اچھا کھانا بناتے ہیں اپنے ڈاگز کو بھی اور اپنے لیے بھی ہمیشہ کھانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے تب ہی جو ہے تھنڈ میں جو ہے اتنا جو ہے لمبا سفر تیہ کر پاتے ہیں اور ڈاگ چیپس اور گدیس خود بھی بہت مشکلوں بھرا سفر تیہ کرتے ہیں دیکھئے ڈاگز بلکل فریش ہیں کھیل رہے ہیں یہ والا ڈاگ جو ہے بہت ہی جیادہ نوٹی تھا یہ سب کو تنگ کر رہا ہے باقی سب ہی ڈاگز جو ہے لگ بگ تاکہ وہے ریلیکس ہو رہے ہیں ابھی بہت اس میں سے ایک ڈاگ ہے جو بہت مستی کر رہا ہے لیکن ڈاگز آرام کرتے ہوئے بھی بلکل الارٹ ہوتے ہیں جیسے کہیں کوئی خطرہ کوئی جنگلی جانور کوئی انیملز جیسے ہی کوئی حملہ کرنے لگ جاتا ہے دوستو تو ایسے ہی الارٹ ہو جاتے ہیں بلکل بھی یہ گھبراتے نہیں ہیں اور ایک دم سے جو ہے لیپڑ کو بھی جو ہے بھگا دیتے ہیں تب ہی جو ہے گدی اتنے آرام سے جو ہے اپنی شیپس کو جنگلوں میں رکھ پاتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھنڈ کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اور یہ ڈاگز کے بینہ جو ہے بلکل بھی جو ہے سمبھو نہیں ہو پاتا ہے اگر ڈاگز ان کے ساتھ نہیں ہو گدی ڈاگز نہیں ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے تو دوستو آشا کرتے ہیں کہ آج کا جو ہے ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا